موسیقی ہڑکانے کی کوشش ہو رہی ہیں کیوں اس قانون کے بہانے مدہ وحین وپکش نرادھار آندولن کر رہا ہے اور کیسے آنے والے دنوں میں دیش بھر میں کسانوں کے نام پر عبدالعب کی تیاری ہو رہی ہے یہ ساری بات آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے دیکھئے کہ کھیتی کے قانون پر کیسے ہو رہا ہے سیاسی کھلوان ہندوستان کی تاریخ میں کسانوں کی تقدیر بدلنے والے دن کی یہ دو تصویریں ہیں جہاں راجی صبح میں بلکی کوبیا فاری جا رہی تھی اور سڑک پر کانونگریس کے کارکون کسانوں کو لے کر اترے تھے پہلے سڑک پر سیاسی سنگھرش کی تصویریں دیکھئے قریشی بل پر کانونگریس نے کسانوں کے نام پر آندولن دلی اور اس کے آسپاس کے دو سوبوں میں شروع کیا شروعات کی تصویریں ہریانہ اور پجاب کے الگ-لگ حصوں سے آئی جہاں امبالا میں سڑک پر پولیس کو کافی مشکت کرنی پڑی وارٹر کینن تک چارج کرنا پڑا کیونکہ کانونگریس کے کارکارتا پولیس کی لگائی بیریکیڈنگ کا سممان نہیں کر رہے تھے پولیس کے ساتھ پہلے تو کافی دھکا موقع ہوئی کانونگریس کے کارکارتاؤں کو پولیس نے ہٹانے کی کوشش کی اس دوران کھینچتان اور ہاتھا پائی تک ہوئی لیکن کانونگریسی کارکارتا نہیں ہٹے اور تھوڑی دیر بعد ایک پورانے ٹریکٹر کو بیس سڑک پر رکھ کر آگ بھی لگا دی پھر جا کر پولیس نے وارٹر کینن کا استعمال کر پردرشن کاریوں کو تیتر بیتر کیا کانونگریس کا اندولن پنجاب میں بھی شروع ہوا ہے لیکن وہاں سب شانتی ہے امریت سر کے سیکڑوں کسانوں نے سڑک پر سفیج جھنڈے کے ساتھ مارچ کیا وہی موحالی کے زیرقپور سے دلی تک کانونگریس نے ٹریکٹر مارچ کی شروعات کی درزنوں ٹریکٹر پر کانونگریس کے جھنڈے لگا کر یوہ کانونگریس کارکارتاؤں نے دلی تک مارچ کی بخو بھی تیاری کی ادھر دلی میں بھی کانونگریس کے کارکارتاؤں نے کانون کا ویروت کرنے کی کوشش کی کانون کے خلاف کسانوں کی آواز اٹھانے کا دعویٰ کرنے والوں کی مانے تو بھارتیہ کسان یونین نے ہریانہ میں کانون کے خلاف سڑک جام کیا جس میں سترہ کسان سنگٹھنوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا گیا پنجاب میں ہو رہے پردرشن میں منڈی اور آڑتیے بھی شامل ہوئے چوبیس شبیس ستمبر تک ہریانہ میں ریل روکوں آندولن کا اعلان کیا گیا ہے اور پچیس ستمبر کو اکتیس کسان سنگٹھنوں نے پنجاب بند کا اعلان کیا ہے ادھر دلی میں کرشی کانون کے ویروض میں سیاسی منافع کی بھسل کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے کسانوں کے نام پر سیاسی منافع سڑکوں پر کیسے اٹھایا جائے اس کے لیے کانگریس نیترتر نے دیش بھر کے کانگریس پتادکاریوں اور راجعے کے پرباریوں کے ساتھ شام میں منتھن کیا ہے پتا چلا ہے کہ ان کانونوں کے مددوں پر کانگریس دیشویاپی بڑا آندولن کرنے جا رہی ہے لیکن اس آندولن میں کانگریس کی کتنی بڑی بھاگے داری ہوگی اور کتنے کسان کیندر کے اس کانون کے ویروض میں سڑک پر اتریں گے اس کا اندازہ سنسد کی تصویریں دیکھ کر ہی پتا لگ سکتا ہے جہاں نہ تو کانگریس کا نیتر تو موجود ہے اور نہ کانگریس کے تھکے نیتا ویپکش کی آواز بن سکے ہیں محیط راج دوبے کے ساتھ مدریندر کمار نیوز نیشن ڈلی کھیتی کسانی سے جڑے دونوں بل سنسد کے دونوں ستنوں سے پاس ہو گئے لیکن ویپکش ویروت کے نام پر بل کا ویروت کر رہا ہے راجی سبحہ میں آج دو بلوں کے پاس ہونے کے دوران ویپکشی سانسدوں نے کیا 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 اب آپ کو وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں دیش کے کسانوں نے پتا نہیں دیکھا یا نہیں لیکن ان کے نام پر کورونا کے باوجود سنسد میں سانسد جان پر کھیل گیا 50 سپیکر کی مائک دوڑنے کی کوشش کر دی چیئر کے ساتھ نے چھینہ جھمتی کر چکے تھے یہاں تک کی تینسے کے سانسد تیریکو برین کو دکھا دکھا کر چیخ رہے تھے ویپکشی سانسد بیل میں کاغذ پڑا رہے تھے مطلب ایسا ویروت کی پوچھئے کسان تو تھنے ہو گئے کہ ان کی چندہ ویپکش نے کی لیکن سدن میں ویپکشی سانسدوں کے ترک سن کسان گہرے کنفیوزن میں چلے گئے جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ دندون کو جلا دو کیا جلا دو کیوں جلا دو آپ نہیں سمجھ پائے کوئی بات نہیں اللامہ کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کانگریس کہتی ہے کہ کسان خود ہی سب سمجھ گیا ہو میرا کسان بھائی دیمانی تیج ہے مطلب کسان کی بات کسان سمجھے یہ اچھے صدن والے تو ان کی آواز کتنی ہی اوجائی سے اٹھائیں گے جو کسی کے پلے نہ پڑے وہ دماغی تیج ہے وہ پرمیت ہونے والا میرا کسان نہیں ہے پران بھسن کو کھانے والے اسی گھات پر آئے دانے بین چبانے والے اسی گھات پر آئے گگن دھجا پھیرانے والے اسی گھات پر آئے اور بینا کفن مر جانے والے اسی گھات پر آئے یہ کون سا بل تھا اس میں کیا اعتراض تھا کسان پھر کنفیوز تھا وہ تو بھلا ہو اقالی دل والوں کا جو ساف ساف بلے لماوں نے خطا کی تھی سلیوں نے سزا پائی کسانوں کا کنفیوزن تو چھوڑی ہے سرکار کے منتری دومر بھی کنفیوزن میں تھی حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ انہیں گریشی کانوگوں پر ہی بولنا ہے یا اگلا شیر پیش کرنا ہے تب تک آپ والوں نے ان کی تندرہ بھنگ کی کسان سوچا اچھا تو یہ بات ہے پہلے کیوں نہیں بتایا لیکن کیوں اکھاڑے گا سرکار شیف سینہ نے کلیر کی پھر کنفیوزن کیونکہ کانگریس کے نیتا راحول گاندی تو دو بندوں میں ایک بطا اٹھائے بہلا یہ کہ اے پی ایم سی اور کسان مارکٹ ختم ہونے پر ایم ایس بی کیسے ملے گا دوسرا بھی وہی کہ ایم ایس بی کی گارنٹی کیوں نہیں مطلب کانگریس کو ان دونوں کانونوں میں نیونترم سمرتن مولیہ کی گارنٹی چاہیے صرف ایک اہدراز سے کانگریس اتنی ناراض ہے کہ ڈپٹی سپیکر کے خلاف ہی پرستاؤ لانے کو تیار ہو کانگریس کا آروپے کی ڈپٹی سپیکر نے ڈپٹی سپیکر نے ڈپٹی سپیکر دھنیمت سے دونوں مل پاس کر دی اور وہی پکشی سانزت ویل میں ہی کھڑے رہے کسانوں کے آر میں کانگریس ویروت تو کر رہی ہے لیکن دراصل یہ ویروت کسانوں کا نہیں ان بچولیوں کا ہے جو کسانوں کا اب تک شوشن کرتے رہے ہیں ورنہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب اور ہریانہ وہ جگہ جہاں پر سب سے زیادہ خرید ہوتی ہے وہی پر اس کا سب سے زیادہ ویروت چلیے اب آپ ایک نظر یہ بھی ڈال لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ اس بل میں سرکار نے آخر وہ کون سے پرادھان کیے ہیں جس کو لے کر سرکار اسے احتیحاسک بتا رہے گئے اور ویپکش جس کا اتنا غصہ ہے اس کے سوال کیا ہے سنسط کے اندر سے باہر تک کانگریس پارٹی کرشی سے جڑے دو کانونوں کا ویروت کر رہی ہے موڈی سرکار نے کسانوں سے جڑے جو تین ادھیادیش لائے ان میں دو سنسط میں پاس ہو چکے ہیں ان میں ایک کانون کرشی اوپجوانیج ایوام بیاپار سموردھن ایوام سوویدھا ادھیادیش دوہزار بیس ہے جس کا مطلب کسان اپنی اوپج سے پہلے کانٹرکٹ کر سکیں گے دوسرا کانون مولی آشواسن اور کشی سیواؤں پر کسان سرشکتی کرن اور سرکشن سمجھوتا ادھیادیش دوہزار بیس ہے جس کا مطلب کسان کی اوپج کی قیمت سے ہے کیندر سرکار نے ان کانونوں کو کسانوں کے آمدنی بڑھانے کھیتی کے دردن دور کرنے اور کشی میں نیویج بڑھانے کا کانون بتایا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ کسان فائدے کے حساب سے دیش میں اب کہیں بھی اوپج بیچ سکے گا وپکش کا کہنا ہے کہ 86 پرتیشت چھوٹے کسان کہاں اوپج بیچنے جائیں گے سرکار کا کہنا ہے کہ خریددار کسان کے بیچ قرار سے کسان کو فائدہ ہوگا وپکش کا کہنا ہے کہ کھیتی کو کورپرٹ کے ہاتھوں میں سوپنے کی سازش ہے سرکار کا کہنا ہے کہ اے پی ایم سی اور ایم ایس پی کی ویوسہ ختم نہیں کی جائے گی وپکش کا پرچار ہے کہ سرکار منڈیاں اور نیونتم سمرتھن مولے ختم کر دے گی سرکار کا کہنا ہے کہ ان کالونوں میں کسان کو خریدار سے تین دن کے اندر بھکتان کی گارنٹی تک ہے جبکہ ابھی منڈیوں میں کسانوں کا شوشن ہوتا ہے کسان کو آجادی دینے کے لیے لائیں اس بل کے انترکت کسان کو تین دیوست کے اندر اپنی فصل کا بھکتان ہوگا اور منڈی کے باہر جو ٹریڈ ہوگا اس پر ایک روپیا بھی ٹیٹس نہیں لگے گا پردان منتری نیند موڈی تک نے ٹویٹ کر کے صاف کیا کہ سرکار نہ تو ایم ایس پی ختم کرنے جا رہی ہے اور نہ ہی ایپی ایم سی پھر بھی وپکشی دل کسانوں کو بھرم میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ دوگلہ پن جو ہے کانگریس پارٹی کا ان کے نیورتمان ندھیکش کا وہ جنتہ پہلے سے ہی دیکھ چکے اور سمجھ چکے اسی لئے تو ان کو ووٹ نہیں ملا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ ان کانونوں میں کرشی میں نیویش اور کسانوں کو مدد میں بڑھاوا ملے گا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپشنز کریٹ ہوں گی اس میں کمپٹیشن کریٹ ہوگا اور انویشنز ہوں گے نئی نئی چیزیں نکل کے آئیں گے اور ایک انٹرپنیورشیب ڈیولپنٹ ہوگا فیلال سرکار نے دونوں سندوں میں بلپاس کرا لیا ہے جو جلد ہی کانون بن جائے گا اب انتظار ہے ان کرانتیکاری قدموں کا فائدہ دیش بھر کے کسانوں کو ملے مہت راج دوبے کے ساتھ پکاچنڈرا نیوز نیشن ڈلی تو کرشی کے بعد اب بات جنپنگ کے زہریلے نشے کی کر لیتے ہیں ہندوستان کے اتری سرحت پر شکست کھائے چین نے اب پاکستان کے ساتھ دہشت اور ڈرگز کا کاروبار شروع کر دیا اور نارکو ٹرررزم کا یہ کاروبار پاکستان اور چین بھارت کی پشیمی سرحت پر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں چلی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے جمہوں میں پکڑی گئی ہے امران جنپنگ کی پائپ والی سازش ہندوستان کے اتری سرحت پر چین کو گھاٹی سے چھوٹی تک ٹکر ملی ہمالے کی پہاڑیوں پر پست چین نے اب پاکستان کے ساتھ مل کر بڑی سازش شرچی ہے اس کے پاس پڑی تین سو کروڑ روپے سے زیادہ کی ڈرگز کنسائنمنٹ اور ٹیبل پر رکھے چائنیز ہٹیا ہندوستان کے خلاف پاکستان اور چین کے آتنگ کی گجوڑ کا بڑی سازش شرچی جا رہی تھی اس کو یہاں پر بفل کر دیا ہے اور بی ایس ایف اور جمہو کشمیر پولیس نے جوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی کھیپ یہاں پر پکڑی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیروین ہے اور کس طرح کی پاکستان نارکو ٹیلیزم کے لیے یہاں پر اپنا رہا ہے جمہو کے انٹرنیشنل بورڈر پر پاکستان ڈرکس کی سازش اکثر کرتا ہے لیکن اب پاک کے ساتھ جنپنگ نے زہریلی اچھال چلی ہے اور اس کے خطرناک ثبوت مل رہے ہیں کچھ دنوں میں جو کنسائنمنٹ پکڑے گئے ہیں اس میں زیادہ تر سمان جو ہے وہ یہاں پر میڈین چائنہ ہے آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر میڈین چائنہ جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس طرح کے لگتار انپورس یہاں پر آ رہے تھے کہ چین کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان میں بیٹھے آتنکوادی جو سنگٹن ہیں ان سے بھی یہاں پر بات کی تھی اور ان کو جمہو کشمیر میں زیادہ سے زیادہ یہاں پر آتنکواد فیلانے کے لیے کہا تھا بی ایس اف کے آئی جی دو دن پہلے ہی جمہو کشمیر پولیس نے راجوری سے بھی سات کلو ہیروین برامت کی تھی اور اگلے دن ہی پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے ہتیاروں کے ساتھ تین آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا تھا کل ملا کر یہ جو ویپن والی ساجش ہے وہ اب یہاں پر چین کے ساتھ مل کر پاکستان لڑ رہا ہے اور اس کی کوشش یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان ویپنز کو یہاں پر بھیجے تاکہ جو یہاں پر آتنکوادی سنگٹن ہے وہ اس کا استعمال یہاں پر کر سکیں ویڈیو جورنلسٹ ایڈاز احمد کے ساتھ شاہن عواز خان نیوز نیشن آرنیا سیکٹر جامو چین پاکستانی آتنکیوں کو ہتھیار دے رہا ہے یہ بات ایک بار نہیں کئی گھٹناوں سے ثابت ہوئی ہے کیونکہ چودہ ستمبر کو بھی گریز سیکٹر میں آتنکیوں کے پاس جو ہتھیار برامد ہوئے اسے امدہ اسولٹ رائیفل کا استعمال صرف چین اور پاکستان کی سینہ کرتی ہے چین کی سینہ کے سب سے آدھنکتم ہتھیاروں میں سے ایک ہے یہ اسولٹ رائیفل چینی سینکوں کے ہاتھ کا وہ ہتھیار جو بلٹ پروف جیکٹ کو بھی بھیدنے میں سکشم ہے چین کی سینہ کا وہ ہتھیار جو چین کے فرنٹیئر فورسز کے علاوہ صرف پاکستان کی فرنٹیئر فورس کو سپلائی کی جاتی ہے چین کی سینہ کا یہی گھاتک ہتھیار اب پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں آتنکیوں کو مانو بھندارہ لگا کر باٹا جا رہا ہے جس کا نام ہے QBZ-95B چینی سینہ کی یہ سب سے امدہ اسولٹ رائیفل جمہو کشمیر میں گسپیٹ کرنے والی آتنکیوں کے پاس اس سے برامت ہو رہی ہیں جمہو کشمیر میں پچھلے کچھ دنوں سے آتنکیوں کے پاس سے چینی ہتھیاروں کی برامتگی بڑھی ہے لیکن اس بار سرکشہ ایجنسیاں چونک گئی ہیں کیونکہ گریز میں پندرے ستمبر کو سرکشہ بلوں نے جو برامتگی کی تھی اس میں چینی سینہ کی لیٹسٹ اصولٹ رائیفل QBZ-95B تھی ماملہ 14 ستمبر 2020 کا ہے جب بھارتی سینہ کی چنارکور کو گریز سیکٹر میں گھسپیٹ کی خبر ملی تھی ہمارے سرکشہ بل تینات تھے اور اسپیشل فورسز کے کمانڈوز نے باقاعدہ اس گھسپیٹ کو پوری طریقے سے ناکام کر دیا لیکن دوسرے ہی دن پندرہ ستمبر کو ٹھیک اسی جگہ پر جہاں پر گھسپیٹ ہونے کی کوشش تھی جڑپ ہوئی وہیں پر امدہ قسم کے چینی ہتھیار یا کہیں رائیفلز برا مت کی گئی موقع پر سرکشہ بلو کو ایک رائیفل 135 راؤنڈ 5 میکزین اور 3 پسٹل کے ساتھ 120 راؤنڈ گولیاں ملی ہیں ویسے تو آتنکیوں کے پاس چینی ہتھیار ملنا اب سامانیے بات ہو گئی ہے لیکن گریز سیکٹر میں جو ہتھیار ملا تھا وہ معمولی نہیں بلکہ چینی سینہ کی اس سب سے امدہ رائیفل کو چین کی نورونکو نام کی کمپنی بناتی ہے جو صرف چینی سینہ کو ہی ہتھیار سپلائی کرتی ہے ویدیشوں میں چنندہ دیشوں کو یہ رائیفل ایکسپورٹ کی جاتی ہے جس میں پاکستان کی فرنٹیئر کور کے سپیشل آپریشن گروپ کو یہ رائیفل دی جاتی ہے لیکن حیرانک کی بات یہ ہے کہ گریز میں جو رائیفل برامت ہوئی ہے اس سیریز کی رائیفل ابھی تک کسی دیش کو ایکسپورٹ نہیں کی گئی ہے بھارتے سینہ کی اور سے جاری تصویر کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ گریز سے برامت QBZ95B رائیفل میں چھوٹے بیرل ہیں چین نے اس سیریز کی رائیفل کسی کو ایکسپورٹ نہیں کی ہے چینی کمپنی نے رائیفل کے ایکسپورٹ ورزن کو QBZ97 نام دیا ہے تو سوال ہے کی کیا جمہ کشمیر میں گھسنے والے آتنکیوں کو اب سیدھے چین کی سینا ہتھیاروں کی سپلائی کرنے میں لگی ہے یہ اشنگ کا اس لئے بڑھ رہی ہے کیونکہ پاکستانی آتنکیوں پر لگام لگانے کیلئے بھارت کے سرحدی سرکشابلوں کو امریکن سکس سو ایس آئی جی سیون ون سکس رائفل دی گئی ہے ان رائفلوں کی مدد سے سیما پار کے آتنکی 600 میٹر دور سے بھارتی جوانوں کے نشانے پر آنے لگتے ہیں ایسے میں پاکستانی آتنکیوں کو اب تک دی جا رہی اکی 47 پاکستان سے لگتی سرحد پر چین کیسے آتنک اور ڈرکس کی سازش رہا ہے اس کی کچھ اور مثال آئی آپ کو دکھاتے چین کے ہتیار پاکستانی آتنکیوں کے پاس سے زیادہ تعداد میں مل رہے ہیں 14 ستمبر کو گریج میں آتنکیوں کے پاس سے کیو بی زیڈ نائنٹی فائیو سریز کی خطرناک آسولٹ چینیز رائیفل ملی 24 جولائی کو بارہ ملا میں ہتھیاروں کے زخیرے میں پانچ چینیز پسٹل ملی 21 جولائی کو رجوری زلے میں ہتھیاروں کے ساتھ چینیز پسٹل برامد ہوئی دو مئی کو ہندوالا میں چینیز ٹائپ کی چھپن رائیفل برامد ہوئی 22 اپریل کو پنچ میں چینیز پسٹل ملی ایسے معاملے اب بڑھتے ہی جا رہے جب پاکستانی آتنکیوں کے پاس چینی ہتھیار مل رہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاک اور چین مل کر بھارت کے خلاف آتنک اور ڈرگز کا ابھیان چلا رہے رکھ رہے